بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بہنوں بیٹیوں اور بہائیوں قرآن کریم کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں رچائے اور وسائے یہ وہ واحد کتاب اللہ ہے جس میں الحمدو کے علیف سے لے کر وناز کی سین تک ایک ایک حرف زبر زیر اللہ نے ایسی حفاظت کا نظم کیا ہے اور فرمایا قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چودہ سو سال سے لے کر آج تک ساری دنیا میں قرآن کریم جو ہے پڑھا جا رہا ہے بعض دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کریم میں عربی کے کرمات ڈال دیئے تباد کی لیکن پربردگار عالم نے اپنے ذمہ حفاظت لی ہے سات سال کا بچہ اور بچی قرآن کریم کا حافظ بن کر اس قرآن کریم پر پیرا دے رہا ہے اب اس کے بارے میں آج روایے سنیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرح قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے تو اللہ تعالی اس شرح کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش کے لیے اس کے گھر والوں میں ایسے دس شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا جو ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی حضرت تھانوی فرماتے ہیں فائدہ اس حدیث میں خفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہیں تو یہ سفارش بخشی کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجے کی ثابت ہو جاتی ہے اگلی روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے آج کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو صاف کرنے بالی چیز ایک موت کا زیادہ دھیان موت کا مراغبہ ایک دن جانا ہے ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا ایک موت کا زیادہ دھیان رکھیں اور دوسرا فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے موٹے موٹے دبید پردے آ گئے ہیں اللہ حج اللہ شانو اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے پردے دور فرما دیں گے یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین